سیدھے چلتے ہیں نیشنل میڈیا سینٹر جہاں پر کیبنیٹ بریفنگ اس سمیے دے رہے ہیں کینڈرے مندری روی شنکر پرسان آج تو کافی لمبی بیٹھک چلی ہے لیکن کچھ جو مہتپن فیصلے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کئی روٹین فیصلے بھی ہیں جنہوں سب سے پہلے ہم بھارہ سرکار کے کرمچاریوں کے لیے ہولی کی خوش خبری دینا چاہتے ہیں گورنمنٹ نے ان کو ایڈیشنل انسٹالمنٹ آف دیئرنیس آلاوانس اور دیئرنیس رلیفتو پینشنرز ڈیو فرم فرسٹ آف جنوری ٹوزاوزن سکسٹین کا دنہیں کیا ہے اور یہ جو آج ہم نے فیصلہ کیا ہے جو ان کو ابھی ہن نائنٹین پرسنٹ آف دی بیسک پی ریویزن ملتا ہے اس پر سکس پرسنٹ ایکسٹرام دے رہے ہیں اس کے کارن لگ بھگ پچاس لاکھ کرمچاری اور انتھاون لاکھ پینشنرز کو فائدہ ہوگا the decision today to give dearness relief to the employees and the pensioners would straight away benefit about 50 lakh government employees and 58 lakh pensioners it is in accordance with the formula of the sixth finance commission and the per annum exchequer implication for dearness allowance would be 6,796.50 crores 796.50 crores while for the pensioners relief would be 7,929.24 crores 7,929.24 crores for the year 7,929.24 crores for the financial year 16,17 11,2929.24 ڈیش کے بھارت سرکار میں کرنے والے سارے کرمچاریوں اور سارے pensioner دھارکوں کو holy guishw و کامنا آئے کیابینٹ کے اس فیصلے کے ساتھ اور آپ سبوں کو بھی ہو لی کہ شب کامنا ہے میترو آج بھارت سرکار نے کیابینٹ نے ایک بہت مہتپون فیصلہ لیا ہے ہمارا سنکلپ ہے کہ گریبوں کے لیے گرامین چھتر میں رورل ہاؤسنگ میں ہم پردھان منتری آواز یوجنہ کے انترکت دو ہزار 22 تک مقام بنائیں گے یہ مہا مہیم شریمان راشپتی جی نے اپنے سنسد کے دونوں صدنوں میں ادھوشن کرتے ہوئے گھوشنا کی تھی اور بجٹ میں بھی اس کا اولیک تھا آج اسی کو ہم نے مورت روپ دینے کا فیصلہ کیا ہے اور جو ٹوٹل ہم نے اسٹیمیٹ کر کے سنسس دو ہزار گیارہ کے آدھار پر باقی جو مکان بنے جو ٹیمپریری شیڈز ہیں باقی سب کی گھڑنا کرنے کے بعد دو ہزار پنچانبے ٹو پوائنٹ نائن فائی کروڑ ہاؤسز بنانے کی سٹی آئی گی دو کروڑ پنچانبے لاکھ مکان بننے ہیں گرامین چھتر میں ہاؤسنگ فر آل کے لیے اس میں ٹین پرسنٹ کا انٹیسپیڈ ورییشن ہو سکتا ہے اس کے لیے جو فیصلہ کیا ہے کی ہر یونٹ کو ایک لاکھ بیس ہجار روپے پلین ایریاز میں اور ایک لاکھ تیس ہجار روپے ہیلی اور دفیقل ایریاز میں ہم پراہ دان کریں گے to achieve housing for all in the rural areas the cabinet today has decided to make a provision of 1,20,000 for rural houses in the plain areas and 1,30,000 in the hilly and difficult inaccessible areas یہ سبھاویک ہے یہ کارکرم لگ بھک سات سال چلنے والا ہے ساڑھے چھ سات سال تک تو سولہ سترہ سے اٹھارہ 19 کے بیچ میں ہم ایک کروڑ مکان کو بنائیں گے گرامین چھتر میں تین سال میں اور اس کے لیے لگ بھک 81,975 کروڑ روپے کے ضرورت ہوگی 81,975 کروڑ روپے کے ضرورت ہوڑی 81,975 کروڑا out of which 60,000 کروڑ will be provided from budgetary provisions and اب میں بالکل سرل طریقے سے ہندی میں بولتا ہوں آنے والے تین ورشوں میں ہم ایک کروڑ مکان بنائیں گے جس کی کل لاغت 81,975 کروڑ روپیے ہوگی جس میں 60,000 کروڑ روپیہ ہم بجٹری مادہم سے دیں گے اور 21,975 کروڑ روپیے ہم ناباد کے دوارہ امورٹائز کر کے اس کو پراؤدار کریں گے as per the estimation of the government till the year 1819 in the coming three years we propose to construct one lakh rural houses which would entail an expense of 81,975 کروڑ out of which budgetary allocation shall make provision for 60,000 کروڑ and the balance through amortize procedure from ناباد that is the whole procedure so کی بھارت successful visit now india's accession to آسکابات agreement basically represents a big linkage of middle east with the central asian countries with india becoming a part of that or central asian countries meh iran ke madhyam se ja sata hai this ratification by the cabinet of this of the proposal of india's accession to this ashkabat agreement represents a milestone in the field of connectivity in as much as india's goods can be transported to turbanistan uzbekistan and other central asian countries through iran and in that way it is a very historic decision being taken today we have cascading effect in terms of trade in terms of facilitation and in terms of overall architectures of taxation duties and many other things to kulmila karke vyaapar or vyaapar sambandhi sabhi nirnayon ke paripraks meh ye jo niti hat nirnay kiya gya hai is ke bhot hi durgaami pranam hoong ge mitro aaj hum ne ek or bhot mahat pun fahisla kia hai gsat 11 is spacecraft ke launching ke ham nirnay kiya g gsat 11 spacecraft is ka total gsat 2 hoga not 11 i'm sorry gsat 2 gsat 11 how do you pronounce it gsat 11 i suppose yes it's not roman 2 gsat 11 yes is ka total cost hai ek hajar ek satra karo or is ka sab se bada fayda kya hoga ki joh areas accessible nahi hai jah ham optical fiber nye lai sakte ba ki kat nahi hai waha per connectivity lane me bhat mad to the minister for IT and communication I feel personally very happy to make this announcement joh hamari yojna hai us yojna ke mutabik do jah solam he is ko launch kareng gay do jah solam ke and may ye by the end of 2016 we are going to launch it ab is communication and overall good impact it has on the quality of lifestyle مطلب ایک اور مہتپن فیصلہ ہوا ہے ہمارے جو فوٹبال کے پریمی ہیں ان کو جان کر خوشی ہوگی کی دوہجار سترہ میں انڈر سیونٹین ورلڈ کپ انڈیا میں ہوگا وہاں سے ان کی انٹرنیشنل ایسیشن کے لوگ بھی آئے تھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ چھے ستھانوں پر ہوگا نئی دلی نہروہ سٹیڈیم میں ڈیوائی پارٹی سٹیڈیم ڈیوائی پارٹی سٹیڈیم نوی بھومبائی میں کوچھی میں کیرلا میں وہاں جو جو جواد ڈیوائی سٹیڈیم ہے سالٹ لیک سٹیڈیم کلکٹا میں اور نہروہ سٹیڈیم گوہا میں اور انڈرہ گاندی سٹیڈیم گوہاٹی میں یہ چھے ستھانوں کو جنے تیہ کیا ہے تو اس کے لیے انفراسٹرکچر مجبوط ہو باقی ہو اس لیے ہم لوگوں نے اس بارے میں نرنے کیا ہے اور نرنے کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے جو بھی سہیوگ ہوگا وہ سہیوگ ہم کریں گے اس میں بہت ایمپلائمنٹ جنریشن پوٹنشیل ہے اور اس میں آپ کے فوٹبال کو ایک نیا ستھان ملے گا نئے پرتباؤں کی خوش ہوگی اس لیے ٹوٹل جو لگ بھگ نائنٹی فائیو کروڑ کا خرچہ جو پہلے اپروف کیا گیا تھا اسی کے اندر میں یہ سارا خرچہ ہوگا اور باقی ہم انفراسٹرکچر مجبوط ہو کوئی ایڈیشنل فنڈ کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم کریں گے تو یہ ایک مہتپون فیصلہ ہوا ہے آج کیابینٹ نے ایک بہت ہی مہتپون ایم ایو کو ریٹیفائی کیا ہے جس کو ہم آپ کے سامنے جس کی جنکاری آپ کو ہم دینا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کی نیشنل انویسٹمنٹ ان انفراسٹرکچر فنڈ ہم نے ستھاپید کیا ہے تاکہ انفراسٹرکچر میں فنڈنگ کی سوویدہ بڑھ سکے کمرشلی وائبل پروجیکٹس میں ہم کس طرح سے میکسمم فنڈنگ کریں گرین فیلڈ پروجیکٹ میں باقی پروجیکٹس میں براؤن فیلڈ پروجیکٹس میں تو یونائیٹڈ عرب ایمیریٹس کی پرسال منتر کی یادرہ کے دوران یہ نرنے ہوا تھا کہ uae will participate in a big way in this national investment infrastructure fund آپ کی جانکاری کے لیے the target is to reach 75 billion US dollars from UAE to support India's investment plan for rapid expansion of next generation infrastructure in that way today's ratification of this MOU executed when the Honorable Prime Minister was there in UAE reinforces the very rising nature of close cooperation between UAE and India and India being a very promised investment destination India's growth part and infrastructure development has also in a way created a good environment for bigger investment of UAE developmental funds तो ये इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्दी है तो उसका डीटेल्स आपको बताएंगे ना आज हमने UAE से जड़ा मैं पूरी बात कर लो फिर आपसे स्वाथ अभी I have two decision more to convey आज कैबिनेट कमिटी और एक्कनामिक अफेर्स ने दो रेलवे लाइन को डब्लिंग करने का फैसला किया है एक है बिहार में क्यूल गया रेलवे लाइन 124 किलोमेटर्स अट अ कॉस्ट आफ 1,354.02 क्रोर्स बिहार में क्यूल गया लाइन के डबली करन के प्रस्ताओं को कैबिनेट की आर्थिक समिती ने समती दी है जिसके अंतरगत 1,354.02 क्रोर की बड़ी राशी के लागत से ये काम हम पूरा करेंगे और 2019-2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा जिसके करन बिहार के चार जिले लखी सराय, शेखपुरा, नवादा और गया को बहुत ही इससे लाब मिलेगा और जो फ्रेट का इंक्रीज है वो बहुत ही आगे बढ़ेगा तो इस दिश्टिकोंड से ये बहुत ही जरूरी है और दूसरा जारखंड में राची बोंडा मुंडा रेल्वे लाइन राची बोंडा मुंडा रेल्वे लाइन और ये भी 12th and 13th plant period में आने वाले 6 वर्ष में पूरा होगा और इसमें जो सुपर थल्मल पाल प्राइंट है बाढ में, कांटी में, ब्रावनी में उसके कारण cold traffic, free traffic में मदब मिलेगी तो ये बहुत 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 निर्णे हैं आर्थिक विकास के लिए अज काबिनेट कमिटी ने, economic affairs ने nutrient-based subsidy for phosphatic and potassic fertilizer for year 16-17 को approve कर दिया है, it is a decreasing trend in international prices of finished fertilizer and raw materials, तो उसको भी हमने अप्रूव किया है, and the total subsidy implication works out to 21,274 crores. इस अपका details note आपको दे दिया जाएगा. मित्रों, मैं आपके सवाल लूँ, इसके पहले मैं एक अंतिम बाद जो कहना चाहता हूँ, कि ये जो rural housing for all है, by 2022, इसके beneficiary के selection में पुरी transparency रखी जाएगी. हम survey करने के बाद, उसकी list gram सभा से approve होनी चाहिए, website पे होनी चाहिए, और cabinet के सामने ये भी विचार आया कि इतनी बड़ी संक्या में मकान बनाएंगे, तो जो mystery होते हैं, राज mystery, masons, उनकी training अच्छी होनी चाहिए, ताकि local conditions का सम्मान करते हुए मकान बनने चाहिए, मन्रेगा का भी involvement होना चाहिए in creation of these fixed assets, तो therefore ये जो बड़ी संक्या में हम गरीबों के लिए मकान बना रहे हैं, उसके माध्यम से हम local artisans और मन्रेगा में fixed assets और employment generation इसका भी का भाएंगे, आज cabinet ने एक और approve किया है, World Bank का स्वच्च भारत mission को support करने का in the rural areas एक हजार पान्सो मिलियन डॉलर का एक project है, जिसमें हम states को incentivize करेंगे, जिसके लिए पहले हमने, 12 सरकार ने मिरने किया था सितंबर 2014 में, जिसमें certain parameters will be fixed for each states to get the benefit, open defication कितना कम हुआ है, sustaining open defication कितना free है, ये सब बहुत से कारिकलम इसमें है, तो इस प्रस्ताव को भी आज cabinet ने सामधी दी है, this particular, I would say, project of the World Bank is basically designed to promote Swachh Bharat through incentivizing the state governments upon certain well-known parameters. Thank you, sir. Thank you. Now I'm open to questions. One by one, we'll go one by one. Yeah.